اب آپ کے سامنے ڈیبیٹس کا کمپیٹیشن سٹارٹ ہو رہا ہے ڈیبیٹ کا ہمارا پہلا کمپیٹیشن نائن جونئر بریو اور نائن جونئر چارلی کے درمیان ہے آج کی ہماری اس ڈیبیٹ کا عنوان ہے کہ ہومورک ہونا چاہیے یا نہیں نائن جونئر بریو والے یہ ثابت کریں گے کہ ہومورک ہونا چاہیے جبکہ نائن جونئر چارلی والے یہ ثابت کریں گے کہ ہومورک نہیں ہونا چاہیے جی نائن جونئر چارلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا میرا موضوع کہ ہومورک نہیں ہونا چاہیے اس پر کچھ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی کہ ہومورک نہیں ہونا چاہیے میں کسی انسان کی سوچ پر پہرے نہیں ڈال سکتا انسان کسی دوسرے انسان کی سوچ پر پہرے نہیں ڈال سکتا سب انسان کے اپنے اپنی رائے ہوتی ہے ان کو اپنے فہم اور سوچ کے مطابق اپنی رائے رکھنے کا پورا حق ہے مگر میری رائے ان سے مختلف ہے میں اپنی رائے پر اتفاق کرتا ہوں اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہومورک ہونا چاہیے تو وہ انسان غلط سوچتا ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہومورک نہیں ہونا چاہیے سکول کا کام سکول میں ہی ہونا چاہیے بچے پر یہ بوجھ ڈالنے کی وجہ کیا ہے کہ گھر میں وہ کام کرے گھر میں وہ بیٹھ کر سارا دن کام کرتا رہے بچہ نہ ہوا کونوں کا بیل ہوا کہ گاڑی میں جود دیا جائے اور وہ اسی دائرے میں گھنگتا رہے اتنا بوجھ بچے پر کس وجہ سے ہے کس لیے اتنا بوجھ بچے پر کونوں کا بیل وہ اپنا اور نہ بچھونا کتابوں کو ہی بنا لیتے ہیں کتابوں میں ہی علج کر رہ جاتے ہیں بچے اتنا ان کے اوپر انسان بوجھ ڈال لیتا ہے اور ایک بات یہ ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اگر ایک بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اس نے گھر کا کام کرنا ہے تو وہ جو سر سمجھا رہے ہیں وہ نوٹ کرتا جائے گا نہ کہ اپنی توجہ اساتذہ کے الفاظ کی طرف اکھے گا وہ ریجسٹر کھول کر اوپر نوٹ کرتا جائے گا پانچ منٹ بعد اس کے ذہن سے وہ ساری چیز نکل جائے گی اس کو اپنا لکھا ہوا سمجھ نہیں آئے گا وہ اساتذہ کی بات کو توجہ سے نہیں سنے گا اور گھر کہے گا کہ میں گھر جا کر لکھ لوں گا بہت ٹائم ہے گھر کا کام جو ملنا ہے گھر جا کر لکھ لیں گا انسان پر اگر بوجھ آ جائے کسی کام کو انسان بوجھ سمجھنے لگ جائے تو انسان نفسیاتی صحت کے طور پر اور دماغی بیمار بن جاتا ہے اسی طرح اگر بچے کے اوپر انسان گھر کے کام کا بوجھ ڈال دے سکول کا کام سکول تک محدود کیوں نہیں گھر کا کام کیوں دیا جاتا ہے اگر انسان کے اوپر بوجھ ڈال دیا جائے اس بچے کے اوپر تو وہ صحتی نفسیاتی دماغی بیمار بن جائے گا اور جب تک انسان کی صحت بہتر نہ ہو انسان کا دماغ بہتر طور پر کیسے کام کرے گا اگر انسان کی صحت بہتر ہوگی تب ہی تو اس کا دماغ بہتر طور پر کام کر سکے گا اس لیے کہتا ہوں کہ ہم برک نہیں ہونا چاہیے ہم برک نہیں ہونا چاہیے کیوں دیا جائے اتنا بہتر بچے کے اوپر ہم برک نہیں ہونا چاہیے اگر ہم برک نہیں ہوگا تو وہ صحتی طور پر بھی ٹھیک ہوگا دماغی طور پر بھی ٹھیک ہوگا اور وہ اچھی کار کردگی سامنے کھائے گا تعلیم کے میدان میں اور کھیل کے میدان میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گب شب کر سکے گا دوسروں کے ساتھ کھیل سکے گا ورنہ اس طرح یہ تو یہ ہو گیا کہ وہ بچہ کتابی کیرہ بن گیا جو کتابوں میں ہی علج کر رہ جائے وہ انسان نہ ہوا کتابی کیرہ بن گیا اس کو تربیت دینے کبھی ٹائم نہیں ملا اپنے باپ کے پاس جا کر کچھ اس سے باتیں سیکھیں اس کا بھی ٹائم نہیں ملے گا وہ کتابوں میں ہی علج کر رہ جائے گا یہی وجہ ہے اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم برک نہیں ہونا چاہیے ہم برک نہیں ہونا چاہیے اگر ہم برک نہیں ہوگا تو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلے گا اپنے ماں باپ سے تربیت دے گا سیکھے گا ان سے کچھ ٹائم لے گا ان کے ساتھ باتیں کرے گا وہ اپنے غام اور خوشی ایک دوسرے سے شیئر کر سکیں گے باپ بیٹے کو بتائے گا کہ تُو ایسا کیا کر بیٹا باپ کو بتائے گا کہ میرے اندر یہ تقیفے ہیں آپ ان کو دور کرنے کی بات بتائیے اسی لیے کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے ہم برک شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حساس اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج میرا موضوع ہے کہ ہم برک ہونا چاہیے ہم برک اس لیے ہونا چاہیے کہ یہ بچوں کی مسوط تعلیمی مہارت اور آدات میں تعمیراتی کردار ادا کرتا ہے اور مستقبل میں ان کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے یہ اسادزہ کو بچوں کے بارے میں آگاہی فرام کرتا ہے کہ انہیں بات کی کتنی سمجھ آئیے کہ انہیں بات کی کتنی سمجھ آئیے اور لیکچر کی کتنی سمجھ آئیے یہ بچوں کو اپنا وقت فضول ضائع کرنے کی بجائے انہیں اپنی ساری نرجی ساری پاور سارا وقت ساری کانسنٹریشن بڑھائی یعنی علم کے حصول کی طرف لگاتا ہے ایک قول ہے کہ انسان کو ہر وقت کسی نہ کسی کام میں لگے رہنا چاہیے اور ہمورک فضول کاموں سے دلچسپی ہٹا کر ایک تعلیمی سرگرمی کی طرف راہب کرتا ہے یعنی علم کے حصول کی طرف مائل کرتا ہے ورنہ بچے فضول کاموں میں لگ کر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور فضول کاموں میں اپنی ساری زندگی گوا دیتے ہیں اور بیکار رہتے ہیں اور ویسے بھی بیکار رہنا ایک بہت بڑی قائلی ہے عموماً ہم ہاتھ پاؤں کی میند نہ کرنے کو قائلی سمجھتے ہیں لیکن اصل حقیقت میں قائلی وہ ہے جو اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بیکار چھوڑ دینا وقت کے صحیح موڑ پر اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرنا یہ قائلی ہے یہ تو پھر بھی بچوں کو وقت ضائع نہ کرنے قائلی سے دور رہنے اور اپنا وقت کا صحیح استعمال کرنے کی طرف راگب کرتا ہے کیونکہ قائلی ہی امت مسلمہ کے زوال کا سبب بنی آج امت مسلمہ زوال میں ہے تو قائلی کی وجہ سے ہے امت مسلمہ نے قائلی اختیار کی اور آج وہ زوال کا شکار ہے آپ اگر سوچیں اگر ہمورک نہ ملتا تو بچے قائلی اپنا لیتے اور بیکار رہتے فضول سرگرمیوں میں اپنا وقت ضائع کر دیتے وہ دلی قواہ کو بیکار چھوڑ دیتے اور وہ حیوان صفت ہو جاتے اور بہت بڑے قائل ہو جاتے جب وہ کام میں مشہول نہیں رہتے تو وہ جسمانی باتوں میں مشہول ہو جاتے ہیں اور پورے کے پورے حیوان بن جاتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہر انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی دلی قواہ کو بیکار نہ چھوڑے اسے زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ہمورک اس کا ایک بہترین طریقہ ہے آپ سوچیں یہ ایک علم کی طرف علمی سرگرمی ہے اور یہ علم کی طرف مائل کرتا ہے وہ علم جس کی وجہ سے انسان مسجود ملائکہ ٹھہرا اور جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے علم نے آدم کو مسجود ملائک کر دیا علم نے لقمان کو حکمت قسیم و ذر دیا علم نے سود و زیان کی پرق کا مستر دیا جس نے رشتہ اس سے جوڑا اس کا رتبہ آلہ کر دیا ہمورک سے بچے کتابوں میں کھو جاتے ہیں اور جیسے حسب اختلاف بھائی بلال نے کہا ہے کہ ہمورک بچوں پر سٹریس ڈال دیتا ہے بچوں پر دباؤ ڈال دیتا ہے تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کان کھول کے یہ بات سن لیں اگر علم کا شوق ہو اور علم کا شوق ہونا بھی چاہیے تو انسان کو وہ چیز بوجھ نہیں لگتی علم اس کو بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور اپنا بوجھ دور کرنے کے لیے اسے سیر و تفریقی ضرورت نہیں پڑتی وہ کتابوں کو ہی اپنی سیاحت کی جگہ سمجھتے ہیں سیاحت کا جسے شوق پھرتا ہے وہ شہروں میں سیاحت کا جسے شوق پھرتا ہے وہ شہروں میں کتبینی ہے سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا اس سے انسان کے اندر علم کی شوق پیدا ہوتی ہے اور اس کی دستجو پیدا ہوتی ہے آپ ہمورک کو سٹریس کی نظر سے نہ دیکھیں بوجھ کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ ایک علمی سرگرمی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہوں کے اس شیر کی نظر سے دیکھیں ہم اللہ کی تقسیم پر خوش ہیں کہ اس نے ہمیں علم اتا کیا اور جاہلوں کو مال اتا کیا اگر آپ ہمورک کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں سوالات بیدا ہوں گے اور اچھا سوال کرنا اچھی بات ہے اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نہایت بلیغ ارشاد ہے اس نے سوالی نصف علم اچھا سوال کرنا ایک علم آدھا علم ہے تو ہمورک ایک علمی سرگرمی ہے اور اسے ہونا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہوں سے کسی نے پوچھا آپ اتنا علم اپنے اندر کیسے محفوظ کر لیتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا سوال کرنے والی زبان اور سمجھنے والے دل سے وہ علم جس کی وجہ سے شاعر بڑے فخر سے کہتا ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے میں مسجود ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دو اگر علم لگتا ہے بوجھ تم کو اگر علم لگتا ہے بوجھ تم کو تو کامیابی ہرگز ممکن نہیں جس شہ نے بنایا تمہیں مسجود ملائک اس شہ کی عظمت کی تمہیں پرواہ نہیں اور تو ہمورک علمی سرگرمی ہے اور میرے خیال سے اسے ہونا چاہیے یہ انسان کا بہت سا وقت برباد ہونے سے بچاتا ہے اور اسے ایک موتی کی شکل میں بدل دیتا ہے علم ساری رفعتوں کا نکتہ آغاز ہے علم ساری رفعتوں کا نکتہ آغاز ہے عرش و کرسی سے بھی آگے علم کی پرواز ہے عرش و کرسی سے بھی آگے علم کی پرواز ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ٹوپک میں میرا موضوع بھی یہی ہے کہ ہمورک نہیں ہونا چاہیے پہلی تو بات یہ ہے کہ سوہیب بھائی نے سب بھی علم کی اہمیت بیان کی ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ علم ایک روشنی ہے لیکن یہاں بات علم کی نہیں ہمورکی ہو رہی ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ امت مسلمہ قائل ہو چکی ہے قائلی میں مبتلا ہے تو اس کی قائلی کو ختم کرنے کے لیے ہمورکی نہیں دینا چاہیے بلکہ علم حاصل کرنے کے اور بھی ذریعے ہیں صرف ہمورکی نہیں ہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی صلاحیتیں کھیل میں زیادہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ وسی مکرم ہو ہو سکتا ہے اس میں جانگیر خان وری صلاحیتیں ہو ہمورک کر کے ہمورک دیکھیں ہمورک دیکھیں تو آپ اس کی اس صلاحیتوں کو دبا دیتے ہیں پھر وہ قائل اور سس تب ہی ہو جاتا ہے اور ہمورک ایک بہت ہی غلط چیز ہے اور یہ بچوں کا دشمن ہے دنیا بھر کے ماہرین کافی تحقیق کے بعد اس نقطے پہ پہنچے ہیں کہ ہمورک بچوں کا دشمن ہے ہمورک نہیں ہونا چاہیے اور میں امید کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ ساتھ اس بات سے ایگری کریں گے ایک یونیورسٹی ہے اس کا ایک پروفیسر ہے ہیرس ایم کوپر اس نے تحقیق کے ذریعے یہ بات ثابت کر دیا ہے کہ مختلف بچے اس نے اکٹھے کیے اور ان کا ذہن آئی کیو لیول چیک کر کے وہ اس ریزلٹ پر پہنچا ہے کہ ہمورک نہیں ہونا چاہیے اور ہمورک ہمورک کے ذریعے جب استاد بچوں کو ہمورک دیتا ہے تو استاد کے کنٹرول میں بچے کا ذہن ہوتا ہے ہر انسان کو اپنی زندگی جینے کا حق ہے اس کی اپنی سوچ ہے اس کا اپنا ذہن ہے اس کا جو جی چاہے گا وہ وہ کرے گا کیوں وہ استاد کی حکم کے تابے ہو یہ بات میں نہیں کر رہا کہ ہمیں استاد کا حکم نہیں ماننا چاہیے لیکن میں ہمورک کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ہمورک دینے پہ جب استاد ہمورک دیتا ہے تو اس کے کنٹرول میں اس کے انڈر جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی جو ہوتی ہے سوچ وہ آ جاتی ہے اور وہ اسی کی خواہشات کے تابے ہو جاتا ہے آخر میں آخر میں میں آپ سب سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمورک ہونا چاہیے یہ نہیں نہیں ہونا چاہیے نا لیکن بدقسمتی ہے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے لیلہ نظر آتی ہے مجموع نظر آتا ہے سکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم اسادسہ کرام اور میرے پیارے دوستو اسلام علیکم آج جیسے کہ ہمارے ڈیویڈ کا ٹاپک ہے ہومورک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے پہلی بات میں نے آپ لوگے سے پوچھا نہیں ہے کہ ہومورک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہومورک ہوتا کیا ہے ہومورک اس کو کہتے ہیں جو ہمیں کلاس میں اُستاذ صاحب لکچہ دیتے ہیں پڑھاتے ہیں ہم اسے ذہن نشین کرنے کے لیے گھر سے پڑھتے ہیں یا لکھ کر آتے ہیں کہ وہ سبق ہمیں اور اچھی طرح یاد آرہے ہیں اسے ہومورک کہتے ہیں اور آپ لوگ اس بات کے حق میں نہیں ہیں کہ ہمیں سبق اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جیسے میرے پیارے ساتھی بلاغ نے کہا ہے کہ ہمیں گھاڑ جا کے اپنے دوستوں سے بات چیت کرنی چاہیے ان کے پاس ٹائن گزارنا چاہیے یہ تو صاف صاف کام چوری اور کائنی ہوئی ہم پڑھائی پہ اور ہومورک پہ توجہ نہ دے ہر کسی ایک ساتھ بات چیت کریں ہومورک کے بہت سارے فائدے بھی ہیں جیسے کہ ہمارے کئی ساتھیوں کے رائٹنگ بہت بری ہوتی ہے اور اگر ہم ہومورک کریں گے تو ہماری املاح بھی درست ہوگی اور جو ہم غلطیاں کرتے ہیں ہماری غلطیاں بھی دور ہو جائیں گی اس کے علاوہ جب ہم ہومورک کرتے ہیں تو ہم پورے چپتر کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس سے ہمارے مطالعہ کے جو صفت ہوتی ہے وہ بھی امپروو ہوگی ہم چیزوں کا اچھی طرح سے مطالعہ کر پائیں گے اس کے علاوہ اور ہمارا جو ٹائم ٹیبل ہوتا ہے ہمیں استادے نے ذمہ داری دی ہوتی ہے کہ تم لوگ نے یہ گھر سے لکھ کر آنا یا پڑھ کر آنا ہے اس سے جو ہمارے ذمہ داری کی شفت ہوتی ہے وہ بھی ہمارے میں امپروو ہوتی ہے اور یہ میرے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہومورک نہیں ہونا چاہیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا ہومورک ہونا چاہیے ہمیں اچھی طرح سے اس سبق ذہن عشین ہونے کے لئے ہمارا ہومورک ہونا چاہیے شکریہ